السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے سید پرویت جمنی آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی بیماری کے اندر مقتلائے کچھ لوگ تو کتنے سالوں سے کتنی بیماریوں کے پیچھے ہسپیٹل کے چکر کاٹ رہے ہیں کئی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں نہ جانے کچھ لوگوں نے تو کتنے پیسے خرجے کر دیئے مگر کچھ ایسی لایلاج بیماری ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کرول روپیہ خرج کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو شفا نہیں ملتی ہے اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے تعلق سے کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو کہیں ان کا دل نہیں لگتا ہے تو آج الحمدللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا درود پیس کروں گا آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اسے یاد کر لیجئے اس کا نام ہے درود شفا علماء اکرام فرماتے ہیں بجرگان دین اپنے کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہے اور خاص کر کے یہ عمل جو ہاتھ کے پیسنٹ ہوتے ہیں جس کو دل کا دورہ پڑا ہے یا دل کیا کوئی بیماری ہوتی ہے کوئی مرج ہے تو اس کے لئے کہا گیا ہے کہ گیارہ دن تک اس درود شفا کو اثر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد وہ بندہ پاک جگہ پر بجو کر کے بیٹھ جائے اور اس درود شفا کو تین سو گیارہ مرتبہ تین سو گیارہ مرتبہ گیارہ دن تک پڑھ کر پانی پر دھم کر کے پیے تو بجرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے دل کی کیسی بھی بیماری ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس درود شفا کی برکت سے اس بندے کو اس بیماری میں شفا عطا فرمائے گا تو آپ لوگوں سے میں گجارش کروں گا کہ یہ بڑا پیارا درود ہے اور اگر کوئی ایسی لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ علاج کرا کے تھک گئے ہیں آج کل تک اتنی ساری بیماری آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو بجرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چالیس دین تک اس درود کو عشاء کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد باوجو ہو کر گیارہ مرتبہ روجانہ پڑے یا جو بیمار نہیں پڑ سکتا ہے اس کو پڑھ کر اس درود کو سنائے تو علمائی کے نام فرماتے ہیں کہ اگر مریض کو اس درود کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر سنایا جائے گا یا پانی پہ دم کر کے پلائے جائے گا چالیس دین تک تو اللہ تبارک و تعالی اس درود شفا کے صدقے میں اس بندے کو اس کی بیماری کے اندر شفا آتا فرمائے گا اور دوسری بات میں نے کہی تھی کہ اگر آپ کا دن نہیں لگتا ہے عبادت کے اندر گلت گلت وسوہ سے آ رہے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں وجو کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر غلط خیال آتا رہے ہیں بری باتیں آ رہے ہیں آپ کو عبادت کرنے میں مزا نہیں آتا ہے آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کے اندر سکون نہیں ملتا ہے تو بجرگانے دین فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی اللہ کی عبادت کرنا چاہے نماز پڑھنا چاہے قرآن پڑھنا چاہے یا کوئی عمل کرنا چاہے تو اس سے پہلے تین مرتبہ درود شفا کو پڑھ لے اس کے بعد وہ عمل کرے تو اس کے جتنے برے خیال آتا ہے جتنے وسوسے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے اور عبادت کرنے میں اسے مجا آئے گا تو آپ تمامی عجرات سے میں گجارش کروں گا ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اگر کسی گھر کے اندر کوئی ایسا بندہ بیمار ہے تو اسے چاہیے اس درود شفا کو جس طریقے سے بتایا گیا ہے اس طریقے سے پڑھ کر مریج کو سنائے پانی میں دم کر کے پیلائے اور اس مریج کے اوپر دم کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس درود شفا کے صدقے میں اس بندے کی تمام بیماری کو دور فرمائے گا اللہ تعالی کے بارکے میں دعا کریں اللہ تعالیٰ کے بارکے میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو ایسی باتوں پرمل کرنے کے نک نک توفیق عطا فرمائیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہاتھ کے پرابلم کے اندر ہیں یا کسی لا علاج بیماری کے اندر مقتدہ ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ